دو انڈے ماشااللہ ڈیلی آرہے ہیں شاموں کے اور ایک یہ دیکھیں بادو کو نظر ہی نہیں آرہے ماشااللہ کتنے زیادہ اور کتنے پیارے پیارے وائٹ کلر کے یہ لپٹیو ہے یہ دیکھیں یہ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پہ آپ کو یہ اگزاست نظر آرہا ہے یہ والا یہ اگزاست کو آپ نے جب بھی رکھنا کھلا رکھنا یہ دیکھیں وہ دیکھیں یہ ایک ملکی کھاری رہ گی یہ ابھی میں بھیلن لگا ہوں جی بھائی کو فیصلہ با اچھا دوستو یہ بچے جو ہے نا صبح صبح اٹھتے ہی نا گیمنگ کرنے لگ پڑتے ہیں سکول جانے سے پہلے بھی گیمنگ کرنے لگ پڑتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں اوے پٹی یوٹیب چینل آج کا و لائک کرتے ہیں و لائک شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں یار اور بیل پا آئیکن کے بٹن کو بھی دبایا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ابھی کرتے ہیں ناشتہ اور پھر چلتے ہیں چھت کے اوپر چلیں آج کا و لائک شروع کرتے ہیں یار دوستو آج صبح صبح ناشتے میں ہے جی کیمہ اور سیلٹ اور اچھار اور پدینے کی چٹنی اور نمبو ماشاءاللہ ساتھ ہوں گے پراتھے اور آپ لوگوں نے کیا کھانا پٹی ہو آپ نے نمبو چار پراتھے یار یہ دیکھو آپ کے لئے سپیشل سپیشل ڈیچیں بنی ہوئی ہیں چلو یار دوستو اب شروع کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں چھت کے اوپر پرندے دیکھتے ہیں یار چل کے صبح صبح چار مزہ آجانا بیڑو آئی تو یار اوپر آتے ہیں سب سے پہلے نا یہاں پھر شامو کے انڈے آئے ہوتے ہیں وہ اٹھانے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ابھی سب سے پہلے ان کو بھائے نکالیں اور پھر اٹھائیں یہ دراصل دکھا نہیں سکتے ہم لوگ باقی میں ہم کو انڈے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دو انڈے ماشاءاللہ ڈیلی آرہے ہیں شامو کے اور ان کو ہم لوگ پھر انڈیو بیٹر میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں شامو کے انڈے باقی بھی انڈے یار سلکی بھی چیک کرتے ہیں باقی اس سے پہلے میں آپ کو مرگی دکھا دوں جو میں نے بٹھائی ہوئی ہے اس کے نیچے سلکی کے اور شامو کے انڈے پڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ نکلیں گے یارہ بارہ انڈے ہیں باقی بھی رکھیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے انڈے یہاں پہ رکھیں اور پھر اندر چل کے پہلے سلکی کو دیکھیں سلکی کے انڈوں کی کیا سورتحالہ ہے اس میں سے سارے کئیس کچھ پیس پشاور چلے گئے تھے کچھ پیر فیصل آباد چلے گئے تھے پیس اور میرے پاس تھوڑے سے پیس رہ گئے ہیں یہ بھی میں دیکھو ذرا ہی آ رہی ہے میرے پیچھے نہ پڑی یار تیری میں بانی اور یہ ہے کچھ پیس ایک کو میں نے انڈوں پہ بٹھایا ہوا تھا یہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک یہ دیکھیں باقی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے اس کے بال کا کٹنے پڑیں گے اس کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا میرے خیال میں یہ دیکھیں باقی یار ایک پیس بھیجنا ہے فیصلہ باد وہ بھی میں اس کو پیک کرتا ہوں ایک پیس کو باقی پیس میرے پاس ہی رہیں گے کون سا پیس بھیجا جائے یار پیار آسان ان میں سے یار ایک پیس پکڑتے ہیں مگر اس سے پہلے ٹوکری تیار کریں اور باقی برڈز کو دیکھیں ابھی یار میں ماسٹر کیج میں آیا ہوں اور ماسٹر کیج میں صورتہ یار کچھ یہ بنی ہوئی ہے کہ یہاں پہ بڑے برڈ جو اکٹھے ہی چھوڑے ہوئے ہیں جس سے یار گاند بڑا پٹ جاتا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے شامو کے بچے ماشاءاللہ کتنے زیادہ اور کتنے پیارے پیارے وائٹ کلر کے اور اس میں ہیں ہوئے 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 شامو کے بچے دو سب سے چھوٹے والے بھی پیچھے بیکھنے کڑے ہوئے ہیں یہ ہے جی بڑے والے ان کو یار تھوڑا سا میں دانہ وگرہ ڈالوں دانہ بلکل نہیں ہے اور باقی بھی یہ چیزیں دیکھنے پر ہے اس سے پہلے ابھی میں فنچیز کا کیجز میں آیا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو فنچیز دکھاتا ہوں یار بڑی بڑی پیاری ان کے نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہے جی گولڈین اس کو بول دیں گولڈین فنچ اور اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو یہ اڑکے گئی ہے یہ والی جو اڑکے آئی ہے نا یہ ایک تو یار یہ نظر آ رہی ہے آپ کو بلیک اڈ وائٹ یہ بلیک نن کہتے ہیں اس کو بلیک نن اور اس کے ساتھ وہ دیکھیں سٹرابری ایک سٹرابری فنچ ہے اور اس کے بعد یہ آ جاتی ہیں کچھ اس میں میں آپ کو اور دکھاتا ہوں وہ بلیک کلر کی یہ اس کو بینگلائز کہتے ہیں اچھا دوستو یہاں پہ نہ میں نے دیکھی ہے چھپکلی اور یہ بھی میں کہوں یار اس کے انڈے یہ دیکھیں یہ لپٹی ہے یہ دیکھیں اوہ اوہ اس کے انڈے ان کے چھپکلی کے جو ہے نا ان کے انڈے پی جاتی ہے یار ابھی ان کو میں مار ہوں یا رہا چھپکلی جو ہے نا یہ اس کے انڈے پی جاتی ہے اسی وجہ سے ان کی جو بریڈنگ ہے نا بچے انڈے کام ہوتے ہیں اور یہ وہ بھاگے بھاگے اس کو اس کو مارنے کا یہ دیکھیں یہ یہ ہے اور چھپکلی کے لیے اور چھپکلی کے لیے کہوں یار ان کے انڈے آتے ہیں پھر گائب ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ جو چھپکو دیکھیں کور یہ دیکھیں ابھی دوستو ایک چھپکلی کو مارا ہے یار ان کے انڈے جو ہے نا یہ دیکھیں یہ جو انڈے نظر آ رہے ہیں آپ کو اندر یہ دیکھیں یہ انڈے پی جاتی ہے چھپکلی ہے اس لیے ابھی میں نے ایک کو مارا ہے یار یہ چڑییں بھی نہیں اس لیے پریشان رہتی تھی یہ دیکھیں ساری شپکلی کو بڑی مشکل سے مارا ہے ایک باہر بھاگ گئے یار یہاں پہ چھپکلی انہوں نے ڈیرہ لگایا ہوا تھا یار اچھا یار دوستو یہ ایک مرگی نا کل میں نے فیصلہ بہنی تھی پانچ اس میں سے چلی گئیں چار ایک مرگی گھری رہ گئی یہ ابھی میں بھیجنے لگا ہوں جی بھائی کو فیصلہ بہت اور اس کو ابھی جاگنا چھوڑ کے آتے ہیں یار یہ سلکی دیکھیں کتنی پیاری ہے ماشاء اللہ ابھی یہاں پہ بیٹھ جائے گی اس کو کرتے ہیں بند اور ڈبا لے کے چلتے ہیں تو کیا اوپر چڑھ کے کر رہا ہے گنجو منجو یہ مارنے والی نہیں لگتا ابھی چلتے ہیں یار اس کو لے کے یار فیصلہ بات کے انڈے دیکھیں یار اوپر سے جو میں انڈے لے کے ہوں شامو کے یہ دیکھیں سولہ ڈیٹھ ہے اور میں شامو کے انڈے دو رکھنے لگا ہوں اب صبح کچھ اور بھی ٹریجڈی ہو گئی وہ ہوا یہ کہ کچھ انڈے ڈیڈ ان شیل ہو گئے ہیں ڈیڈ ان شیل مطلب کہ بچہ اندر ہی مر گیا ہے اور اس کا ریزن میں جو سمجھا ہوں نا اس میں ریزن یہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں ہم لوگ اگزاسٹنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ یار یہاں پہ آپ کو یہ اگزاسٹ نظر آ رہا ہے یہ ہمیڈیٹی ہے یہ قائم رہتی ہے اگزاسٹ اب بند کرو نا اس کے اندر ہمیڈیٹی بنی رہتی ہے مگر میں بھی آکسیجن کا مسئلہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ اگزاسٹ کو آپ نے جب بھی رکھنا کھلا رکھنا تاکہ اس کی اندر سے آکسیجن جو ہے نا وہ باہر آتی رہے ابھی میں نے اس کو اگزاسٹ کو کھول دیا ہمیڈیٹی کام ہو گئی ہے مگر اس میں پانی ڈالوں گا تو ہمیڈیٹی زیادہ ہو جائے گی تو دوستو ابھی نا میں اس کی کینڈلنگ کرنے لگا ہوں کچھ انڈے جو ہے نا کافی پرانے پڑے ان کو چیک کرتے ہیں ان کے اندر بچہ بنا ہے کہ نہیں آہ ابھی میں کینڈلنگ کرتا ہوں آپ لوگوں پہ ساز دکھاتا ہوں اس کے لیے مجھے لائٹ آف کرنی پڑے گی اچھے دوستو لائٹ آف کر دی ہے میں نے اور یہ میں نے نا یہ اپنی ہماری سٹارٹ اس کی اون کر دی ہے ابھی میں اس کی کینڈلنگ سٹارٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی ساز دکھاتا ہوں چلیں جی دوستو یہ یہ دوستو ڈک کے انڈے میں لائیا تھا چھبیس ڈیٹ کے اور یہ میں آپ کو ساز ساز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر بچہ بنا ہوا ہے اور مومنٹ بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ چیک کریں اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی بچہ بنا ہوا ہے اللہ کرے سارے نکلے اس کے اندر بھی بچہ بنا ہوا ہے اور مومنٹ ہو رہی ہے اور اس کے اندر بھی دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر بھی بچہ بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی ماشاءاللہ بچہ بنا ہوا ہے وہ دیکھیں اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ وہ مومنٹ بھی ہو رہی ہے اندر اور باقی انڈوں میں یہ دیکھیں یہ انفلٹائل ایک انڈا ہے ان کے اس کے اندر بچہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر بھی بچہ بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی بنا ہوا ہے یہ تقریبا میں دس سے یارہ انڈے لے کے آئے تھا یہ انفلٹائل ہے یہ ایک انڈا اور باقی انڈے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی ماشاءاللہ بچہ بنا ہوا یہ دیکھیں مومنٹ بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ذرا وہ دیکھیں یہ دیکھی گا یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو مومنٹ بھی نظر آئے گی اس کے اندر مومنٹ بھی ہو رہی تھی تو باقی بھی ڈک کے لگے ہوئے ہیں یہ باقی نہ کچھ انڈے فریش لگائے تھے میں نے اس یہ ابھی دو چار دن پہلے لگائے تھے تو اس کا تھوڑا ٹائم لگے گا مگر یہ انڈے کچھ پرانے ہیں ان کے اندر بھی ماشاءاللہ بچے بنے ہوئے ہیں صرف جو آئی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کا مجھے پتہ چل گیا کیا ریزن ہے اس میں یہ سلگی کا انڈا پرانا لگا ہوا ہے مگر اس کے اندر بھی مجھے لگتا ہے ڈیٹ انشاءاللہ ہو گئے پچیس ڈیٹ کا لگا ہوا ہے اور ابھی تک اندر مومنٹ بھی نہیں ہے اس کے اندر مہ بنے کیzer مجھے لگتا ہے اس کے اندر بھی بچہ جو مر گیا ہے اور باقی بھی م 맡ی لگوں ہیں انشاءاللہ یار اللہ کرے نکلیں بچے ایک باقی بھی لگا اس کے اندر بھی مومنٹ ہو رہی ہے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جن ڈے کو موoret کرتا ہوں اور پھر آپ کو بھائی یہ چیک ہوسہو کروے دیکھیں اندر مومنٹ ہو رہا ہے اس کے مطلب اس کے اندر بھی بچہ ہے باقی بھی تھوڑے سے پرانے لگے مگر اتنے نہیں اور انشاءاللہ ان کے اندر سے بچے شچے نکلیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ آپ دیتے رہیں گے ابھی تو فیلحال بچے کچھ دنوں میں شاید نکلیں یار کینڈلنگ کرنا بڑا ہی ضروری ہے اس لیے کہ یار یہ اپنا پتہ چلتا رہے کوئی انڈا خراب ہو اس کو بندہ پکڑ کے بائے نکال دے اور بدبو وغیرہ نہیں بنتی ابھی دیکھیں تمپریچر کتنا ہے اور ہیمیڈیٹی کے دیس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑے گا ہیمیڈیٹی بڑھانے کے لیے باقی یار یہ اگزاسٹنگ کا معاملہ جو نا یہ مجھے لگتا یہ کھول کے رکھنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ اگزاسٹنگ کا اچھے دوستو پانی وغیرہ میں لے آئے ہوں یہ ہیمیڈیٹی آسا سا بڑھ رہی ہے یہ میرے خیال میں چوہن پچپن پہ جائے گی مگر آپ نے یہ دیکھا ہے میریموم ساٹھ ہمیڈیٹی ہونی چاہیے جب یہ انڈے سٹارٹ ہوتے ہیں تب ساٹھ ہونی چاہیے جب اٹھارہ دن کے بعد ہو اس time ہمیڈیٹی کو بڑھانا چاہیے مگر میرے جو انڈے ہیں وہ day by day آئے ہوئے یعنی کہ ایک آج ایک کل تو میں ہمیڈیٹی بڑھا نہیں سکتا کیونکہ وہ دوسری انڈے کو ڈسٹربنس ہوگی ہمیڈیٹی بڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شیل نرم ہو جائے اور جو ہے نا وہ بچہ آسانی سے شیل سے باہر آ جائے باقی ابھی تھوڑا سا میں پانی ڈالتا ہوں اس کے اندر پانی کی ضرورت ہے یہ ہمیڈیٹی باون ترپن چوون پر جائے گی تو تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور میں پانی لے گیا ہوں اس میں پانی ڈالتے ہیں اچھے دوستو ہمیڈیٹی اور تمپریچر کا لازمی خیال کیا کریں اس کی تھوڑی سی گلتی کی وجہ سے بچے اندر مار جاتے ہیں ڈیڈ ان شیل ہو جاتے ہیں تو لازمی یہ چیز دیکھا کریں ہمیڈیٹی بھی کنٹرول میں رہے اور تمپریچر بھی کنٹرول میں رہے دوستو اسی کے ساتھ آج کا ملاق ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس فلوگ میں ملاقات ہوگی چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں اوکے جی اللہ حافظ